بسم اللہ الرحمن الرحیم وفصاحة المتکلم ملکة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصیح في أي غرض كان والبلاغة في اللغة الوصول والانتهاء يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه وبلغ الرقب المدينة إذاً تها إليه وطقع في الاستلاح وصف للقلام والمتکلم فصاحة کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑا فصاحة جو ہے یہ قلمة کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متقلم کی بھی صفت بنتی ہے اور فصاحة في القلمة کے بارے میں پھر آپ نے پڑا فصاحة في القلمة یہ ہے کہ وہ قلمة تین ععبوں سے خالی ہو بھی تنافر حروف مخالفت القیاس اور غرابت اور کلام فصیح وہ ہے جو تین ععبوں سے خالی ہو اور ایک چوتھی چیز اس میں ہونی چاہیے تین ععب جس سے کلام فصیح کا خالی ہونا ضروری ہے وہ کون کون سے آپ نے پڑھے تنافر کلمات ضرور تعلیق اور تعقید تو فصاحة في قلمة کی بحث بھی مکمل ہوئی فصاحة في قلام کی بحث بھی مکمل ہوئی آج ہم فصاحة في متقلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ متقلم میں فصاحة کہو کا کیا مانا بھئی متقلم میں فصیح کس کو کہیں گے شاعر فصیح کس کو کہیں گے تو کہتے ہیں وہ فصاحة المتقلمی اور متقلم کا فصیح ہونا جو ہے ملکتن یختدرو بہا ملکتن مین پر بھی فتحہ لام پر بھی فتحہ بھئی ملکتن یختدرو بہا علالتعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض انکانہ فصاحة في المتقلم جو ہے وہ نام ہے ملکتن ایسے ملکے کا یختدرو بہا بھئی ملکہ لفظایا ملکہ یاد رکھئے کسی انسان کو جو ابتداءن صفت حاصل ہوتی ہے وہ خال ہوتی ہے خال کے درجے میں بھئی کس درجے میں خال کے درجے میں کوئی صفت کوئی چیز سیکھتا ہے اقتداءن وہ خال کے درجے میں ہے اور اگر وہ اس میں محنت کرے تو وہ چیز اس کے نفس کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے وہ وصف اس کی ذات کے ساتھ پکا ہو جاتا ہے پھر اس چیز کی اسے صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ جو وصف اسے پختہ طور پر حاصل ہو گیا یہ ملکہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو ابتداءن جو نفس کو صفت حاصل ہوتی ہے وہ کس درجے میں ہوتی ہے خال کے درجے میں اور محنت نہیں کرے گا تو یہ خال کے درجے میں ہے اور خالہ یقول خالن اس کا معنی ہے بدل جانا یہ صفت بھی گزر جائے گی ختم ہو جائے گی اس چیز کی صلاحیت اس میں نہ رہے گی دیکھئے مثلا مثال کے طور پر آپ علم بلاغت پڑھ رہے ہیں اب یہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں پوری کر لیں گے تو آپ میں بھی اس کتاب کو دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت پیدا دوسروں کو اب آپ سمجھا سکتے ہیں جب آپ نے اس کو پڑھ لیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو وہ مقام سمجھا سکتے ہیں کتاب کا جو بھی مقام آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھئی تو یہ آپ کو وصف حاصل ہو گیا کہ اب آپ اس کتاب کو کیا کر سکتے ہیں پوچھنے پر بدلا سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں لیکن یہ صفت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے حال کے درجے میں ہے اگر آپ اس کا تقرار نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے تو چند دن یہ صفت رہے گی پھر حال اے خول و خولان بدل جائے گی گزر جائے گی بھئی کچھ عرصہ گزرا اور آپ نے اس کی طرف تبارہ توجہ کی ہی نہیں تو بس ختم بھئی پھر اس کے بعد کوئی پوچھے گا تو اب آپ کو پھر شروعات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا حل کریں گے پھر جا کر آپ کچھ سمجھا سکیں گے لیکن اگر اسی کتاب پر آپ نے خوب پھر محنت کر لی سمجھنے کے بعد بھئی خوب اس کا تقرار کرتے رہے خوب پختہ اور عذبر کر لیا زبردست محنت کی تو یہ کتاب جو ہے اس کو سمجھانے کی پختہ صفت آپ کو حاصل ہو جائے گی بھئی اب یہ وصف آپ سے زائل نہیں ہوگا جب آپ نے خوب اچھی طرح اس کو عذبر کر لیا تو اب آپ کتاب کو رکھ بھی دیں زندگی بھر جب بھی کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نے اتنی محنت کی تھی اتنا بہترین طریقے سے اس کو سیخ لیا تھا کہ اب زندگی میں جب بھی کوئی آپ سے کوئی جگہ مقام پوچھتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے آپ میں صلاحیت ہوگی آپ فوراً اس کو بتلا دیں گے کہ اس کا یہ معنی ہے یہ کتاب والا یہ بات کر رہا ہے تو دیکھئے یہ وصف اب آپ کی نفت کے ساتھ پختا ہو گیا پکا ہو گیا اب یہ جدا نہیں ہوتا تو یہ جو وصف پکا ہو جائے اس کو کہتے ہیں ملاقہ بھئی کیا کہتے ہیں ابتداءاً حال تھا اب کیا بن گیا ملاقہ بن گیا یعنی اردو میں آسان لفظوں میں کہیے صلاحیت اور مہارت بھئی مہارت صلاحیت اور اب آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی آپ جب بھی کوئی پوچھے آپ اس کے سامنے اس کو بیان کر سکتے ہیں اب آپ کتاب بند کر کے بھی رکھتے ہیں لیکن آپ یہ صلاحیت ختم نہیں ہوتی یہ آپ کے ساتھ ہے بھئی سورس سمجھ میں آگئے یا جیسے اس کی مثال دیکھیں طالب علم آٹھ سال پڑھتا ہے درس نظامی کی کتابیں سارا کچھ وہ سمجھ لیتا ہے اچھی طرح اب آٹھ سال کے بعد یہ علوم جو اس نے سیکھ لیے دوسرے کو بھی سکھا سکتا ہے یہ اس میں وصف پیدا ہو گیا لیکن یہ وصف ابتداءاً حال کے درجے میں ہے اگر وہ ان کتابوں کو چھوڑ دے گا اور کاموں میں دنیا کے مشغول ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے بعد یہ صفت ختم ہو جائے گی بھئی گزر گئی بھئی حال تھا گزر گیا بھئی اب اس کے بعد اس کے لیے پڑھانا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر دورہ حدیث کرنے کے بعد آٹھ سال پڑھنے کے بعد پھر وہ ان علوم کو پڑھانا بھی شروع کر دیتا ہے اور آٹھ دس سال پڑھاتا رہتا ہے مسلسل بھئی تو آٹھ دس سال جب پڑھائے گا تو اب وہ جو وصف خال کے درجے میں تھا اب ملکہ بن جائے گا کیا بن جائے گا مرد پختہ وصف پختہ ہو گیا اب اس کے بعد اب یہ کتابیں نہ بھی پڑھائے لیکن اس میں ملکہ آ گیا صلاحیت آ گئی اس کو مہارت حاصل ہو گئی اب جب کبھی کوئی اس کے پاس آئے کہ مجھے یہ پڑھا دیں یا کچھ تو وہ آسانی سے اس کو پڑھا سکے گا کیونکہ وہ وصف کیا ہو چکا پختہ ہو گیا بھئی پختہ تو ابتداء جو نقص کو وصف حاصل ہو وہ کیا ہے کس درجے میں ہے حال کے درجے اور یہی وصف جب پختہ ہو جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے ملکہ کہلاتا ہے بھئی قرطو میں کیا کہیں گے اس کو صلاحیت اس میں اس کام کی صلاحیت ہے ملکہ ہے بھئی جیسے آپ دیکھتے ہیں بھئی دنیا کے اندر بھی کوئی شخص کسی کام کو سیکھتا ہے تو تھوڑا سا سیکھے اور پھر چھوڑ دے تو بھول جاتا ہے بھئی کوئی بھی ہنر وہ سیکھنے لگا ہے کوئی بھی کام وہ کرنے لگا ہے لیکن جب وہ ہنر کے ساتھ لگا رہے محنت کرتا رہے تو کچھ عرصے میں ہی اس کو اس ہنر میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اگر وہ چھوڑ بھی دے بعد میں کافی عرصے بعد بھی پھر شروع کرے لیکن اس میں وہ مہارت جو تھی وہ اسے اب ختم نہیں ہوئی بھئی مہارت کیا ایک مرتبہ جب آگئی تو پھر جدا نہیں ہوگی اور وہ پھر اس کام کو اسی طرح بہترین طریقے سے سرانجام دے سکے گا سا جتنے بھی ہنر ہے آپ دیکھ لیں بھئی کوئی چیز بنانے کا ہنر ہے ٹھیک کرنے کا ہنر ہے وغیرہ تو یہ چیزیں ابتدائن ان کو سیکھا یہ کس درجے میں حال کے درجے میں اور جب ایزی میں وہ مہنت کر کے ان کے مہارت حاصل کر لیتا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہیں یہی وصف کیا بن جاتا ہے ملکہ بن جاتا ہے بھئی تو ملکہ کس چیز کا نام ہے صلاحیت اور مہارت یعنی کفتہ وصف جو نفس سے پھر جدا نہیں ہوتا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے ملکہ ملکہ تو فصاحت پھر متقلم کی تاریخ کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وہ فصاحت المتقلمی اور متقلم میں میں فصاحت جو ہے ملکتن وہ ایسا پکا وصف ہے ایسا ایسی پختہ صفت ہے یقتدرو بہا کہ وہ متقلم قادر ہوتا ہے بہا اس وصف کے اس ملکے کے ذریعے علت تعبیری کس چیز پر تعبیر کرنے پر تعبیر کا معنی ادا کرنا عن المقصودی کس سے مقصود مقصود سے تعبیر پر وہ قادر ہو جاتا ہے یعنی مقصود کو تعبیر کر سکتا ہے بِقَلَامِنْ فَسِحِنْ کس کے ساتھ کلامیں فَسِحِنْ کے ساتھ فِي اَيِّ غَرْزٍ کَانَا جس غرض میں بھی ہو بھئی ملکہ ویفت 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 کونسا ملکے کی بات ہو رہی ہے فَسَحَت فِي متقلم کی بات ہو رہی ہے متقلم فَسَحَت کس چیز کا نام ہے کسے کہتے ہیں متقلم فَسِحِ بتلایا کہ متقلم فَسِحِ وہ ہے جس کے اندر ایسی پکی صفت ہو ایسی پختہ صفت ہو کہ وہ اس صفت کی وجہ سے وہ قادر ہے اس بات پر اس میں قدرت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے مقصود کو تعبیر کر سکے مقصود کا کیا معنی جو بات دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے جو ادا کرنا چاہتا ہے تو جو مقصود ہے اس کا اس کو تعبیر کر سکے کیا معنی تعبیر اب ادھر دیکھئے متقلم فصی وہ ہے جو اپنی ہر غرض اپنے ہر مقصد کو یعنی جو معنی وہ دوسرے کو پہنچانا چاہتا ہے ہر اس معنی کو وہ فصیح کلام کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو متقلم فصیح کسے کہیں گے جو اپنے مقصود کو جو بھی تو اس کو کیا کہیں گے متقلم فصیح کہیں متقلم تو متقلم فصیح ہو ہے جس نے جو بات بھی کسی کو کہنی ہو اس میں صلاحیت ہو کہ وہ کس کے ساتھ ادا کر اس کو فصیح کلام ساتھ تو متقلم فصیح کہیں گے اس کو کیا کہیں گے متقلم فصیح کہیں گے تو فصاحت المتقلم یہ ملکے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے ملکے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے وہ کلام فصیح کے ساتھ اپنے مقصود کو اور اپنی غرض کو ادا کر سکے جو محنہ دوسرے تک پہنچانا چاہتا ہے اس کو فصیح لفظوں کے ساتھ ادا کر سکے بلفیل فصیح کلام کرنا نہیں ضروری بھئی بلفیل فصیح کلام کرنا ضروری نہیں کہ وہ آپ کے سامنے کچھ فصیح کلام کرے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے متقلمیں فصیح کہیں گے نہیں ایک آدمی ساری زندگی بولتا ہے نہیں خاموش رہتا ہے لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ وہ جب بھی جس مقصد کو بھی کلام کو ادا کرنا چاہے تو کس کے ساتھ ادا کر سکتا ہے کلام فصیح کے ساتھ ادا کر سکتا ہے تو اس کو بس متقلمیں فصیح کہیں گے چاہے اس نے ساری عمر ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا لیکن اس میں کیا ہے صلاحیت ہے وہ کیا کر سکتا ہے آپ نے مقصد کو فصیح کلام کے ساتھ ادا کر سکتا ہے بس جب اس میں صلاحیت ہے تو اس کو متقلمیں فصیح کہیں گے تو معلوم ہوا کہ فصاحت فی المتقلم جو ہے وہ ملکے کا نام ہے اس میں بلفیل بلفیل فصیح کلام کرنے کی قید نہیں ہے بھئی لہٰذا ایک آدمی ہے اس میں یہ ملکہ تو نہیں ہے صلاحیت تو نہیں ہے کہ وہ ہر معنی کو ادا کر سکے فصیح کلام کے ساتھ لیکن ایک دن اس نے تقریر کی بھئی کلام کیا اور بڑا ہی فصیح و بلیخ کلام کیا تو آپ آپ کیا اس کو متقلمیں فصیح کہیں گے جے نہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ فصیح کلام کرنے سے کوئی متقلم فصیح نہیں بنتا بلکہ متقلم فصیح میں صلاحیت ہونی چاہیے یعنی وہ ملکہ ملکہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ جد بھی اپنے جس معنی کو بھی ادا کرنا چاہے اس کو فصیح کلام کے ساتھ ادا کر سکے بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی معلوم وہ اس میں بالفعل کلام فصیح کی قید نہیں ہاں اس میں صلاحیت ہونی چاہیے جس مقام پر بھی جس قسم کے بھی کلام کی ضرورت ہے وہ فصیح کلام وہاں پر کر سکے بھئی چاہے کسی کی تعریف کرنی ہے چاہے کسی کی مضمت کرنی ہے چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا معنی ادا کرنا ہے ہر مقام پر وہ کیا کر سکے فصیح کلام کرنے کی اس میں صلاحیت ہو بس اس کو کیا کہیں گے متقلم فصیح کہیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے دوبارہ کتاب پر وَخَفَاحَتُ المُتَكَلِّم مَلَكَتُ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى تَعْبِيرِ عَنِ مَقْصُودِ بِقَلَامٍ فَصِحٍ فِي اَيِّ غَرْضٍ کَانَ اور فَصَحَتِ المُتَكَلِّم جو ہے مَلَكَتُ وَأَيْسَ مَلَكَةُ مَلَكَةُ نَكْرَ آیا نَكْرَ کے بعد یقصدی رو فیل آیا اور نَكْرَ کے بعد فیل آیا تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف موصوف سے پوری بات کیا کریں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو فصاحت فیل متقلم جو ہے وہ ایسا ملکہ ہے ایسی پختہ صفت ہے ایسی پکی صفت ہے کہ متقلم قادر ہوتا ہے بیہا اس صفت کی وجہ سے اس ملکے کی وجہ سے عالت تعبیر عن المقصود کہ وہ مقصود سے تعبیر کر سکتا ہے یعنی اس کو ادا کر سکتا ہے بِقلام کس چیز کے ساتھ کلام فصیح کے ساتھ اور کسی ایک موقع پر یا ایک محل پر یا کسی خاص قسم کا کلام نہیں گئی تاریخ ایک آدمی ہے وہ صرف مدہ کے سلسلے میں ہمیشہ فصیح کلام کرنے پر قادر ہے جب بھی کسی کی تاریخ کرنی ہے وہ کیا کر سکتا ہے فصیح کلام باقی ہر موقع پر نہیں کر سکتا لیکن مدہ کے اندر وہ جب بھی سلسلے میں بات کرتا ہے بڑا فصیح کلام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو فصیح نہیں گئیں گے بلکہ ہر غرض کو جب وہ قصے ادا کرنے پر قادر ہو فصیح کلام پھر اس کو کیا کہیں گے متقلم فصیح کہیں اس لئے کہا جس غرض میں بھی ہو صرف مدہ میں نہیں صرف مضمت میں نہیں بلکہ جس غرض میں بھی ہو یعنی ہر غرض کے اندر وہ کلام فصیح کے ساتھ اپنا معنی ادا کر سکے تو اس کو کیا کہیں گے متقلم میں فصیح کہیں گے وَالْبَلَاغَتُ فِي الْلُغَةُ فصاحت کی بحث مکمل ہوئی بھئی آپ نے فصاحت کلمہ پڑھ لیا فصاحت کلام بھی آپ نے پڑھ لیا اور فصاحت فِي المتقلم بھی آپ جان گئے بھئی اب دیکھئے متقلم فصیح کس کو کہیں گے جس میں کلام فصیح کرنے کی دیکھو تاریخ میں کس کی کر رہا ہوں متقلم فصیح کی اور تاریخ کے اندر لفظ آ رہا ہے جو کیا کر سکے کلام فصیح دیکھو کلام فصیح کی تاریخ میں آ رہا ہے معلوم وہ یہ کلام فصیح کا آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو متقلم فصیح سمجھ میں آئے کابل اسی لئے کلام فصیح کو اس سے پہلے ذکر کیا اور کلام فصیح کے اندر اس کی تاریخ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں تین عیب نہ ہو اور اس کلام کے سارے کلمات کیا ہوں تو وہاں کلمہ فصیح کا لفظ آرہا تھا کلام کی تاریخ میں اور وہ کلام فصیح تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ کو کس پتا ہو کلمہ فصیح اسی لئے کلام فصیح پر کلمہ فصیح کا بیان کیا کیا تھا انہوں نے مقدم کیا تھا جیسا کہ شروع میں فصاحت کلمہ ملہوز ہے اور فصاحت متقلم کے اندر فصاحت کلام ملہوز ہے تو لہذا فصاحت متقلم پر فصاحت کلام کو پہلے کرنا پڑے گا اور فصاحت کلام کے اندر فصاحت کلمہ ملہوز ہے تو فصاحت کلام سے پہلے فصاحت کلمہ کو ذکر کرنا پڑے گا اسی لئے انہوں نے فساحت کلمہ کو مقدم کیا اور اس کے بعد فساحت کلام کو لائے اور سب سے آخر میں فساحت متقلم بولے کر آئے بھائی فساحت کا بیان مکمل ہوا اب بلاغت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ بلاغت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے بلاغت کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں بلاغت کا کیا معنی ہے فساحت کا معنی تو بیان کیا تھا کہ فساحت کے کئی معنی آتے ہیں لیکن ہر معنی کے اندر ظہور پایا جائے گا ہر معنی کے اندر ظہور پر دلالت ہوگی آپ بلاغت کے بارے میں بتلانے لگیں کہ اس کا کیا معنی ہے کہتے ہیں والبلاغت فل لغتی اور بلاغت جو ہے عربی زبان میں فل لغتی عرب اللغت میں الفلام اس کے لئے اشارہ ہے ہر زبان کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف اشارہ ہے لغت عربی کی طرف اشارہ ہے تو کہتے ہیں والبلاغت فل لغتی اور بلاغت جو ہے عربی زبان میں الوصول والانتہا الوصول بھئی وصول اور انتہا وصول ہے معتوفن علی اور الانتہا یہ ہے معتوف اور یاد رکھئے یہ عطف تفسیری ہے عطف تفسیری میں پہلے بیان کر چکا جہاں معتوف معنی بیان کرتا ہے کس کا معتوفن علی معتوفن علی کون وصول وصول کا کیا معنی انتہا پہنچنا پہنچنا تو وصول اور انتہا کا ایک معنی ہے بھئی پہنچنا اور پڑھیں گے اس کو کیسے الوصول والانتہائی انتہا کا حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا الاسلام الانتہائی الاسلام کا حمزہ بھی وصلی یہ بھی گر جائے گا تو لام بھی ساکن نون بھی ساکن تو لام کو کسرہ دے دیں گے لانتہائی اور ماں قبل میں وہ پر فتحہ ولانتہائی سمجھ میں آیا بھئی یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی بھئی اور یہ رائد غلطیوں میں سے ہے اور عموماً ہر ایک اس کو کس طرح پڑھتا ہے ولانتہائی حالانکہ انتہا کا حمزہ وصلی ہے اور اس کو درجہ عبارت میں پڑھنا صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں بلاغت جو ہے عربی زبان میں الوصول والانتہائی وہ پہنچنا ہے یعنی اس کا معنی کیا ہے پہنچنا یو قالو عربی زبان میں کہتے ہیں بلاغا فلان مرادہو عربی زبان میں یوں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بلاغا فلان مرادہو جب وہ اس مراد تک پہنچ جائے جب کوئی شخص اپنی مراد کو پہنچ جائے تو عربی میں کہتے ہیں بلاغا فلان مرادہو پہنچ گیا فلان اپنی مراد کو تو دیکھا بلاغا پہنچنے کے معنی میں آیا بھی وَبَلَغَرْرَقْبُ الْمَدِينَةَ اور عربی میں کہتے ہیں بلاغا رَقْبُ الْمَدِينَةَ رَقْب کہتے ہیں سواروں کی جماعت بھئی دس یا دس سے زیادہ سواروں کی جو جماعت ہو اس کو رَقْب کہتے ہیں راکِب کا کیا معنی سوار تو یہ رَقْب جو ہے یہ اس میں جماع ہے بھئی اس میں جماع اس میں جماع اسے کہتے ہیں جو جماع کا صیغہ تو نہ ہو لیکن معنی جماع والا ادا کرے تو رَقْب یہ راکِب کی جماع نہیں ہے یہ اس میں جماع ہے کیا ہے اس میں جماع ہے یہ خود جماع نہیں لیکن معنی جماع والا ادا کر رہا ہے کیا معنی ہے دس یا دس سے زیادہ سوار جو ہیں تو دیکھئے سین سے زیادہ ہوئے تو جماع بن گئی بھئی تو یہ دس پر دلالت کرتا ہے دس یا دس سے زیادہ پر تو معنی تو اس کا جمع والا ہے معنی تو جمع لیکن سیغہ جمع کا نہیں ہے بھئی ہر رکب بھئی تو یہ دس یا دس سے زیادہ سواروں کی جو جمعات ہو اس کو رکبون کہتے ہیں یعنی قافلہ کہیں کیا معنی؟ قافلہ واب عربی میں کہتے ہیں بلاغر رکب المدینت کب کہتے ہیں؟ اِذَنْتَهَا اِلَيْهَا جب انتہا کا کیا معنی پہنچنا جب پہنچ جائے وہ قافلہ اِلَيْهَا حَاظَمِ رَاجِحِ مَدِينَةَ شہر کو جب قافلہ شہر پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلاغر رکب المدینت قافلہ شہر پہنچ گیا تو دیکھئے بلاغر معلوم ہوا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ پہنچنے کے معنی میں وَتَقَعُ فِي لِسْتِلَاحِ دیکھئے یہاں کیسے پڑھیں گے وَتَقَعُ فِي ہاں لِسْتِلَاحِ اور عموماً اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ فِي لِسْتِلَاحِ فِي لِسْتِلَاحِ حالانکہ یہ درست نہیں بھئی استِلَاح کا حمزہ بھی بس لی الِسْتِلَاحِ الِفْلَام کا حمزہ بھی بس لی تو لام بھی ساکن سعاد بھی ساکن لام کو کسرہ دے دیا لِسْتِلَاحِ لِسْتِلَاحِ اور فَا کو ماقبل والے کی وہ صورت بنا لیتے ہیں جو ملنے کی صورت میں تھی ملاتے ہوئے کیا تھا؟ فِي لِسْتِلَاحِ معلوم ہوا یا گر گئی تھی یا گر گئی تھی صرف پا کے نیچے کسرہ تھا تو اب بھی اسی طرح صرف پا کے نیچے کسرہ پڑھ دیں گے یا کو نہیں پڑھیں گے اور فِي لِسْتِلَاحِ لیکن سننے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ سمجھے گا شاید فِي لِسْتِلَاحِ پڑھا ہے حالانکہ فِي لِسْتِلَاحِ پڑھنا غلط بھی آپ نے کیا پڑھا؟ فِي لِسْتِلَاحِ وَتَقَعُ فِي لِسْتِلَاحِ وَصْفَلِّ الْقَلَامِ وَالْمُتَقَلِّمِ اور اسطلاح میں یہ واقع ہوتا ہے وَصَفْ کَلَامِ وَرْمُتَقَلِّمِ کا یعنی بلاغت اسطلاح کے اندر کلام اور متقلم کی صفت بنتی ہے بھئی فساحت میں تو آپ نے پڑھا تھا کہ فساحت کلمے کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی اور متقلم کی بھی لیکن بلاغت یاد رکھئے وہ صرف کلام اور متقلم کی صفت بنتی ہے کوئی کلام ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلام بلیغ ہے یہ قصیدہ بڑا بلیغ ہے اور متقلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ متقلم بڑا بلیغ ہے یہ شاعر بڑا بلیغ ہے یہ مقرر بڑا بلیغ ہے لیکن کلمے کے بارے میں کبھی نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بلیغ ہے بھئی یہ کلمہ کیا ہے بلیغ ہے یہ نہیں کہتے اس کی کیا وجہ ہے یہ کلمے کی صفت کیوں نہیں بنتا وجہ یہ کہ ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سن فساحت تو عرب کلمہ کی صفت بناتے ہیں عرب کہتے ہیں یہ کلمہ فصیح ہے یہ کلام فصیح ہے یہ متقلم فصیح ہے لیکن بلاغت کے سلسلے میں وہ کلام کی صفت تو بناتے ہیں متقلم کی صفت تو بناتے ہیں لیکن کبھی ہم نے عربوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کلمے کو کیا کہا ہو بلیغ کہا ہو گئے کسی لفظ کو بلیغ کہا ہو بلکہ وہ ہمیشہ کس کے لئے حس �مال کرتے ہیں کلام کے لئے یا شاعر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاعر بلیغ تو دیکھو شاعر متقلم ہے بات کرنے والا ہے کلام ہو تو کہتے ہیں کلام ان بلیغ ان کوئی قصیدہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ قصیدہ بڑا بلیغ ہے تو قصیدہ بھی وہ کلمہ ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے کلام ہوتا ہے بھئی تو اس کو کلام اور متقلم کی صفت بناتے ہیں اور کلمہ کی صفت نہیں بناتے بھئی کلمہ کی صفت سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دلیل کیا ہوئی عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے عربوں سے اسی طرح اور اس کی وجہ وہ آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بلاغت کلام کے اندر مقتضی خال کے ساتھ مطابقت ملخوض ہوتی ہے اور مقتضی خال کے ساتھ مطابقت یہ کلام کے اندر تو ہو سکتی ہے کلمہ کے اندر نہیں ہو سکتی بری چلیے برقے حیدہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی